مرگ بر امریکہ تیس لاکھ سے زائد کا مجمع اور مرگ بر امریکہ کے ناروں کی گونج یہ مناظر ہیں ایران کے مرہوم صدر رئیسی کی مشہد میں تدفیم کے مرگ بر امریکہ ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبھاک ہونے والے ابراہیم رئیسی کو مشہد میں امام رضا کے حرم میں سپرد خاک کر دیا گیا رئیسی کی میت کا مشہد ائرپورٹ پر لاکھوں افراد نے استقبال کیا اس سے قبل ابراہیم رئیسی کی میت بیل جند لائی گئی جہاں لاکھوں افراد آخری رسومات کے لیے امڈ آئے تھے شہید وزیر خارجہ امیر عبداللہان کی رائے شہر میں حضرت عبدالعظیم کے مزار میں تدفین کر دی گئی ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے وزارت خارجہ کے اہاتے میں ملکی اور غیر ملکی حکام کی موجود کی میں مرہوم کے لیے الودائی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تقریب میں ایران کے سابق وزیر خارجہ محمد جواد زریف ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر غالب بھی موجود تھے ہیلیکوپٹر حادثے میں جانبھاک ہونے والے سید علی آل حاشم کو تبریز کے گلزار شہدائے میں سپرد خاک کیا گیا ایرانی صدر اور دیگر کی آخری رسومات کے لیے 68 ممالک اور متعدد بین الاقوامی اداروں کے آلہ اہدداروں نے ایران کا سفر کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سمیت عراق ازروائی جان اور سیریا کے وزیر اعظم نے صدر رئیسی کی وفات پر اظہار تازیت کیا پرک نائب صدر جودت یلمانز اور وزیر خارجہ حاقان فیدان نے بھی آخری رسومات میں شرکت کی اور اظہار تازیت کیا پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات میں ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی کا حالیہ دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے اہم قدم تھا پاکستان کے ساتھ تعلقات ایران کے لیے بہت اہم ہیں ہم پاکستان کو مکمل طور پر برادرانہ انداز میں دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کے جذبات کی بازگشت کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات کی امید ظاہر کی دوسری جانب ایران کی عسکری قیادت نے غزہ کی صورتحال پر فلسطین کے حوالے سے مضاحمتی و عسکری تنظیموں کا اجلاس منعقد کیا جس میں حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے بھی شرکت کی اجلاس میں غزہ کی موجودہ صورتحال جنگ بندی اور مشترکہ لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا